خوش آمدید اور بہت ویلکم سب کو یہ ہمارا جو ہے اپیسوڈ ڈو ہے ہمارے ریڈ لسٹ جرنی قوارنٹین ڈرائیول بلوگ کیو پر جہاں پہ آپ دیکھیں گے ہماری قوارنٹین کا کیا ایکسپیرنس ہوا ہے کراؤن پلازا اینی سی برمنگم کے اندر جس میں میں میرا شوہر آمیر اور میرے دو بچے ہیں تو پلیز دیکھتے رہیے گا تو اینی سی کراؤن پلازا ہمیں آلوکیٹ کیا گیا تھا تو سب سے پہلے روم دکھاؤں گی یہ وارٹروب ہیں اور ساتھ میں یہ آئیننگ فسیلٹیز بھی ہیں ساتھ میں یہ آئیننگ بارڈ اور آئین اور ہم ٹو آڈولز اور ٹو چولڈرن ہیں دو پرے اور دو بچے تو ہمیں دو ڈبل پیڈز دی گئی ہیں یہ دیکھیں تو اب دس گیارہ دنوں کے لیے یہ ہمارا گھر رہے ہیں آمیر کیا حال چال ہے آپ کا ہاں ٹھیک 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 اچھی بات یہ کہ ہمیں لیک سائیڈ بیو دیا گیا ہے ہاں ٹھیک آشہ سب کو دکھاؤ کہ اچھی سی لیک ہے ہمارے روم کی خرقی کے باہر جہاں سے ہم تھوڑی سی ازادی محسوس کریں گے بھارے دیکھتے اور یہاں سے نظر آنا کہ پورا کمپلیکس ہے یہاں پہ سینے ورلڈ بھی ہے نائک اور گیپ کا آؤٹلٹ ہے نیکسٹ کا آؤٹلٹ یہ دیکھیں آؤٹلٹ شاپنگ افسوس ہم اس وقت شاپنگ نہیں کر پائیں گے اس قسم کی جو کہ ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر دن 20 minutes 20 minutes جو ہے اس کے آپ ایک slots میں آپ بھائر جا سکتے ہیں hotel کی premises پہ آپ بس ان کو بتا دیں آدھے گھنٹے پندرہ منٹ پہلے اور وہ آپ کو خود لے کے چلے جائیں گے بھائے آپ فریش شیئر لیں بچوں کے ساتھ اور اس کے علاوہ hotel کے room سے بھائر جانے کی اجازت نہیں ہے مجھے جو چیز اچھی لگی hotel کے بارے میں کہ ان کا furniture بڑا اچھی quality کا ہے working table دیوئی ہیں انہیں ٹی وی جو ہے ایک reasonable size ہے جو کہ آپ گھر سے بچے cartoons دیکھ سکتے ہیں تو ایک بڑا فنکشنل room ہے اور جس میں اچھا ٹائم گوزر سکتا ہے 10 دن کے لیے with the right entertainment اور یہ دیکھیں ایک کٹل بھی مجھے ملی ہے اور یہاں پہ فریج ہے اور فریج میں lots of water bottles in here دیکھیں یعنی کہ ہم اپنے کچھ سناک بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں سیکرٹ فریج کمبارٹمنٹ ملا میں اس کملے میں ہم نے گھر سے کچھ سامان مانگوانا تھا جو کہ ایشہ کے جب ہیں parents ابھی drop کر لیں گے تو یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اگر آپ کو کچھ اپنے گھر سے سامان مانگوانا ہے تو آپ اپنے relatives کو بول سکتے ہیں وہ آپ سے ملاقات تو نہیں کر پائیں گے لیکن وہ نیچے reception پر آپ کا سامان چھوڑ سکتے ہیں اور آپ جس طرح working laptop ہے یا گھر سے دوسری اشیاں ہیں جو کہ جو کہ بہت قیمتی ہیں یا جن کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی quarantine duration کے اندر تو آپ نے رکشتانوں سے اپنے hotel کے reception پر مغوا سکتے ہیں جو ہم لوگوں کے لئے سے ہی وقت کر جائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے دس دنوں کے اندر اور اس پاکیج میں ہمارا جو breakfast lunch dinner soft drinks snacks tea coffee سب کچھ included ہے تو امید ہے کہ یہ پورا ہو جائے ہمارے انشاءاللہ ہمارے appetites کو یہ washroom ہے اور اس میں انہوں نے دی ہوا ہند واش اور یہ جو ہے ہند کریم بھی ہے ریزنیبل سائز ہے کافی اچھا ایک standard hotel room کے جیسا ہے تو اس میں ساری چیزیں ہے یہ کپس بغیرہ ٹاولز ایکسٹر ٹوائلٹ رولز سانٹائزر اور یہ شاور جیل تو یہ شاور ہے چھائے ٹپ بھی ہے تو جس کو نہ آنا ہے باس کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے ایکسٹر ٹاولز تو ایسنگ جنرل اوورویو اس کمرے کا ہمارا یہ ہے کہ کافی ڈیسنٹ سائز ہے اب تو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے نیکس دس گیارہ دنوں میں دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ تو ہمیں بیسیکلی یہ ویلکم پیک ملا ہے ریسپشن سے اس ایمولوک کو جب کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں ساری پروسیسز اور پروسیجرز ہیں یعنی کہ ساری انفرمیشن جو آپ کو اس ہوتیل کے لیے چاہیے جیسے کہ کوئی امرجنسی ہو ہانڈ ہائیچین واش روم ساف کرنے کا پروسیجر اور کوئی بھی ایکسرا انفرمیشن جو وہ دینا چاہتے ہیں لیکھ وائی فائی پاسور فائر الارم سو بیسیکلی اس میں یہ سب کچھ ایک پیک میں انہوں نے ڈال دیا ہے فیس ماسک کی انفرمیشن بھی ہے یہاں پہ اور سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ تو کھانے پینے کا ٹائمنگ تو بریکفرسٹ آٹھ سے دس صبح لنچ بارہ سے دو دوپیر کو اور دنر چھے سے آٹھ شام کو تو یہ آپ کے ایسٹیمیتیڈ ڈائننگ ڈیلیوری کا ٹائم ہے اور فائنلی اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو ہاتھ دونے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں تو ہاند ہائیجین ٹیکنیکس کہ what is the most effective way of washing your hands to prevent the spread of these germs یہ میرا نات کا دینر تھا اکنی جلدی میں ہم نے کھایا سب کو بہت گوڈ مارنگ ہماری طرف سے تو یہ ہمارا دے وان ہے کوارنٹین ہوتیل میں یہ ناشتہ ہمیں ملا ہے تو یہاں پہ چار پورشنز ہے تو میں سڈاٹ کرتی ہوں جو ہوت فوڈ ہے اس کے ساتھ اس میں یہ دو ویجیٹرین سوسیجز ہے ایک ہش براؤن ہے سکرامبلڈ اگ اینڈ بینز which is a very decent پورشن i think perfect ہے لیکن اس کے علاوہ یہ بیگ بھی ہے ایک چھوٹی 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 جامس براون سوس تمہاٹو کینچوپ not forgetting the most important نمک اور کالی مرچ جس کے انڈا کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتا تو یہ بریکفرس پاکیج ہے یہ ویڈیٹیرین بریکفرس پاکیج اس طرح کے مر پاس چار ہے تو دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کیسے لگتا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے i love croissant i love orange juice and i love jam so yeah and i love this view as well میں نے دوسرے پیگوں میں بھی تھوڑی سی چھان بین کی ہے اور مجھے دوسرے flavors of yoghurt ملے ہیں تو توفی vanila etc وہ میں نے بھی فریج میں رکھتی ہے because میرے بچے جو ہیں وہ سو رہے ہیں یہ دیکھئے strawberry manila and toffee تو دیکھتے ہیں کہ کون سے flavors سب کو پسناتے ہیں لیکن ایک چیز مجھے ملی ہے جو مجھے بہت پسناتے ہیں because standard jam جو وہ strawberry flavor کا ہوتا ہے لیکن مجھے یہ blacker and jam جو سب سے فریعت ہے میرا and this is like gold dust for me so یہ میں دیفنیتلی کھاؤں گی سب سے پہلے اسلام علیکم سب کو اور good morning اور ہم لوگ یہاں پہ quarantine hotel سے بات کر رہے ہیں تو crown plaza NEC birmingum تو میں نے سوچا میں شیئر کروں سب کے ساتھ میرا experience breakfast کا تو سب سے پہلے جو breakfast میں نے دکھایا ہے میں نے short clip اس میں include کیا ہے اور اس میں جو sausages تھے hash browns beans وگرہ بہت اچھا تھا بہت filling تھا بچوں کو بہت اچھا لگا زانہ آپ کو breakfast کیسے لگا بیٹا i like it دیکھا اس کو بہت اچھا لگا تو breakfast کا ہو گیا اور بہت generous portion تھا overall تو آپ بوکھیں نہیں رہیں گے rest assured اور اب میں نے سوچا کہ میں لنچ پاک بھی دکھاؤں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ لنچ پاک میں کیا ملتا ہے اس طرح کہ ہمیں چار تھالیاں ملی ہیں تو آپ چوز کر سکتے ہیں آپ کو menu ملے گا اور menu بھی میرے ساتھ ہیں وہ میں بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس میں بہت ساری options ہیں حلال options بھی ہیں تو اس میں جب آپ selection کریں گے تو آپ کو وہ ڈیلیور کریں گے لیکن سب سے پہلے میں لنچ پاک شیئر کر رہی ہوں یہ آج لنچ پاک ملائے یہ ایک چیکن سیزر سالد ملائے تو بیسکلی اس میں چیکن ہے الگ سالد ہے تھوڑی سی بریڈ کرو ٹونز ہے اور ڈریسنگ ہے بری نائس یہ ہی اکیلا بھی enough portion ہے ہاں پس کی بات ہے یہ بھی پورا ہی لگ رہا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک یہ تیونہ ملت تو بیسکلی ایک سانویچ ہے اس کے اندر تیونہ بھی ہے اور چیز ہے پیاز بھی ہوگا اس میں پیاز بھی لگ رہا ہے اور تیونہ تو مجھے بہت پسند ہے میرے بچوں کو پسند ہے آمیر کو پسند ہے so i think this is quite a lot یہ کافی ہے اور اشہ اور بھی سمایے یہ ایک اورنج ہے کنو اور ویری فرش اور نائس مجھے تو کراچی کے کنو یاد آ رہے ہیں تو یہ چوکرات اور اب سوٹی کے ایک کنو ٹوکرد اور ایک پانی کی پتل ہے کو پانی کی پتل ہے so i think generally a very very nice portion for lunch لیکن اگر آپ کو جرم کھانے پرسند ہے وہ آپ کو شام کو دینر میں ملے گا so that's the lunge time done ناو موونگ آن ٹو ایکسرسائز تو اس ہوتل میں آپ رہ تو رہے ہیں اور آپ کمرے میں کیند ہیں دس گیارہ دن لیکن باہر فریش آر بہت ضروری ہے تو میں نے ریسیپشن کو کال کی اور پتا کیا کہ ایکسرسائز کا کیا سیچویشن ہے تو انہوں نے بولا کہ آپ تین یا چار بار ایک دن میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں آپ کو ریسیپشن کو کال کرنی ہے ان کو بتانا ہے تو پھر آپ کے ساتھ ایک گارڈ آئے گا اور آپ کو لے کے جائے گا اور اس یکن سی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اچھی لوکیشن ہے اس ہوتل کی لیک ہے وکنگ ایریا کافی ہے اور کافی لارج ہے بہت بڑا ہوتل ہے تو اس میں آپ وک کر سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ دور سے گارڈ دیکھتا رہے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور پھر آپ کے کمیے دکھ آپ کو واپس چھوڑ دے گا سالسٹے ایکسرسائز ہم لوگ ایکسرسائز کریں گے آج ایکسرسائز یعنی کے وک اور تھوڑی سی فریش تھنڈی ہوا لیں گے تو وہ بھی ارادہ ہے آج ایل شو یو دیکھ اس ویل وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آمیر آپ مجھے یہ پتاو کہ بریکفرس کیسے لگا آپ کو بریکفرس بہت اچھا تھا اور بہت فلنگ تھا اچھی بات یہ ہے کہ برمیگم کی جاتک بات کر رہا ہوں میں آپ کو حلال آپشنز ہی ملتے ہیں آپ کو نون حلال آپشنز ہی ملتے ہیں افکورس ہم لوگ نے حلال ویجیٹیرین آپشنز سیلیکٹ کیا تھا جس کے اندر ہمیں ویجیٹیرین ساسجز ملے تھے ہمیں ایگ سکرامبل ایگ ملا تھا بینز کے اس میں ہیش براؤن تھا ساتھ میں اورنج جوس اور ساتھ میں یوگرز بھی تھے افکورس جن لوگ کی پریفرنس نون حلال آپشن کی طرف ہے تو وہ نون حلال آپشن بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کھانے کے کی وجہ سے جو ہمارے دیسی حضرات بہت زیادہ سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں افکورس ہم انگلینڈ میں تو وہ بائی ڈی فالٹ اوویلبل نہیں ہوتا لیکن کچھ آپشنز ایسے ہیں مینیو میں جو کہ ایش بھی آپ کو دکھائیں گے جو آپشنز ہوتے ہیں اس میں چکن تکہ مسالہ بریٹش اسٹائل نانو چاول کے ساتھ ہوتا جو ہم نے کل رات کو کھایا تھا تو کھانے کے پورشن کے حساب سے بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی وہ بہت فل ہے کھانا اب میں ایشہ کو پاس آن کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دکھائیں کہ کھانے کے آپشنز ہیں کیا ہمارے لیے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آج کو میں دکھاتی ہوں ایک مثال کے طور پر میں سب سے پہلے مینیو دکھاؤں گی بہت سارے پیجرز ہیں یہاں پہ میں کام کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بس ہلکا سا آئیڈیا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کو انڈیسٹاننگ ہو جائے کہ کیا ہے ویسے دیل ہی تو ہم لوگ دکھاتے رہیں کہ ہم لوگ کیا کھائیں گے آپ کو بوک لگی ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلا مثال ہے کہ جو کھانا ہے اس کی کمی نہیں ہے اور بچے بھوکے ہیں بیٹا کچھ کھا لو اپنے لیے چاکلیٹ کھاؤ گے سب سے پہلا ٹیکر آف دا سینویج ازان ہے ازان میا یہ لیجے بیٹا تو از اوہ سینگ میں کنٹینیو کرتی ہوں تو یہاں پہ چوائسز دی تو سب سے پہلے آپ نے اپنا روم نمبر لکھنا ہے یہاں پہ کہ آپ کا روم نمبر کون سا ہے اور کتنے گیسٹ ہیں تو ہم لوگ تو چار جانے ہیں تو چار ہم نے لکھ دیا اگر آپ افتاری اور سہری ٹائم پہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کھانا اس ٹائم پہ آئے تو آپ اس بات کی بھی سیلیکشن کر سکنے ہیں کہ ہمیں اس ٹائم پہ چاہیے ناشتے میں آپ کو آٹھ اور دس کے درمیان میں پریکفسٹ ملے گا جس میں آپ کو فروٹ سالد یوگرٹ پیسٹری اور جوس جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اور پھر یہاں پہ آپ کو ہوت انگلیش بریکفسٹ یا ہوت ویڈیٹیرین تو جو ہوت انگلیش بریکفسٹ ہے وہ حلال نہیں ہے میں اسیوم کر رہی ہوں میری امید ہے کہ شاید اس میں وہ پاک سوسیج ہوگا تو شاید اس وجہ سے وہ حلال نہیں ہے اور جو ویڈیٹیرین ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے بریکفسٹ سوسیجز بہت اچھے تھے ویڈی نائس قوالیٹی لنچ کا جو آج کا جو آپشن تھا بارہ سے دو بجے جو ہے وہ ڈیلیوری ہوگی اس کی اور جو ہو چکی ہے آپ کے پاس ہے چھیکن سیزر سالد جو بلکل یہ والا تھا کہ میں نے دکھایا تھا چھیکن سیزر سالد اورنج مالٹا اور ایک ٹویکس چوکلٹ بار تو ان میں سے آپ کے پاس دو آپشن سے ایک تھے تیونہ ملت پنینی اور دوسرے تھا موٹسیریلا ان پیسٹو بگیٹ موٹسیریلا یعنی کہ یہ جو چیز ہوتی ہے چیز کا بگیٹ تو ہم لوگ انہیں تیونہ اپشن سیلیکٹ کیا تھا تو فائنلی جو دینر ہے راپ کا جو دینر ہے وہ چھے اور آٹھ کے درمیان آئے گا یہ نمبرز بگیر آپ اگنور کریں لیکن آپ مین کونٹینٹ کو اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ شیپٹس پائے ہے جو بیسکلی ایک کیمہ پائے ہوتا ہے کیمہ ہوتا ہے اس کے اندر اوپر سے آلو ہوتا ہے اور ساتھ میں بروکلی آمین بروکلی کو اردو میں کیا گہتے ہیں بروکلی صحیح ہے اور دوسرا آپشن ہے ویجیٹیبل ہوت پوٹ یعنی کہ وہ اس کا ایک آلٹرنیٹیو ہوگا سبزیاں ہوں گی اوپر شاید آلو بگیرہ چیز ڈالی ہوگی اور ساتھ میں بروکلی سائٹ پہ اور فائنلی جو سب کو بسند ہے چیز کےک تو چیز کےک اویلیبیل ہے شام کو تو اگر آپ کے لیے یہ جو منیو ہے یہ سوٹبل نہیں ہے یا آپ کو پھر بھی بھوک لگتی ہے تو آپ باہر سے بھی خانہ مانگا سکتے ہیں ڈیلیوری آ سکتی ہے آپ کو اور آپ کے روم تک پہنچا دیں گے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس روم سروس منیو بھی ہے جو 24 آوز آپ پریکٹ کرتا ہے جس میں فرائز اور پیچسا وغیرہ سب کچھ اویلیبل ہے میں بہتی آپ کو ایک رینڈم لی دکھاتی ہوں کہ دوسرے دنوں میں کیا ہے یہ دیکھیں ایک دن کو آپ کے پاس ہے روشت سامن فلے یعنی کہ جو سامن مچھلی ہے آلو اور گرین بینز یہ جمعے والا ہمینیو ہے ساتڈی کا جو ہے اگر آپ کو دکھا ہوں تو ساتڈی کے لنچ میں آپ کے پاس تیونہ ملٹ پھر سے آرے واہ وہ پھر سے دبارہ تیونہ ملٹ اور فلافل اور ہومس رپ لے سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ سائلڈ پھر بھی ملے گا تو یہاں بھی بہت سارے الگ الگ آپشنز ہیں ایک چولڈرنز مینیو بھی انہوں نے دیا ہے اور یہ چولڈرنز والا مینیو ہے جس میں آپ اگر ایڈیشنل کوئی چیز چھاریں اپنے پچھوں کے لیے چولڈرنز مینیو میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹماٹو سوپ ہے بریڈ رول ہے چیز ان ٹماٹو پیچسا ہے کچھ نون حلال آپشنز بھی ہیں لیکن باقی جو یہ چکن نگٹس ان فرائز جیکٹ پٹیٹو آلو چیز ان بینز سپگیٹی ان ٹماٹو سوس ایسی چیزیں بھی ہیں جہاں پہ اگر آپ کو پتتا ہے کہ آپ کی پچھے فسی ہیں تو آپ ان کی لیے یہ سیلیکشن دی کر سکتے ہیں تو امید ہے مجھے کہ آپ لوگوں کو اچھی انفرمیشن مل گئے یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو رہنا ہے یا ان کے جو رہائش ہے وہ دس دنوں کی ہونے والی ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے اور حالات کیسے ہیں یہاں پہ تو کھانا پینے تو اچھا ہی ہے بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں تو ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ روم کی شیئر کروں کہ روم کا سیچویشن کیا ہے اور میں نے روم میں کیا 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 ہے تو سب سے پہلے جو ہیں یہ دو ڈبل بیٹس جو ہمیں ملی ہیں آزی اور ہوئیر سب کو پتا ہے یہ دو ڈبل بیٹس تھی اور روم کیسا لگ رہا ہے لیکن ہم نے یہ کیا ہے کیونکہ روم میں کوئی آنے والا نہیں ہے روم کی بیٹس کو ہم نے پش کر کے دککہ مار کے بلکل کونے میں کر دیا ہے تاکہ یہ بیش کی جگہ ہمارے لے خالی ہو جائے تو تھوڑی سی ری اجسمنٹ کی ہے اور جو کرسی ہے اچھے والی جو کرسی ہے وہ ہم نے یہاں پہ رکھ دی ہے یعنی کہ ہمارا صوفہ ہو گیا ہے اور یہاں پہ ٹی وی یعنی کہ سب کے باس اپنا اپنا زون ہے بچوں کا زون ہے برو کا زون ہے اور یہ آمیر جو ہے ورک فرم ہوم کر رہے ہیں گھر سے جوب کر رہے ہیں تو ان کی جو جوب ہے ماشاءاللہ اور ازان ہے ہمارے لے رہے ہیں اور ہمارے لے رہے ہیں تو یہاں پہ کر رہے ہیں اس وقت وہ بریک پہ ہے تو میں نے سوچا کہ دکھان دوں اور ازان یہاں پہ اپنے کام میں بزی ہے اور میں نے اس ریزن کیلئے یہاں پہ سیٹ اپ کیا تھا تاکہ امیر جو ہے وہ اچھے سے لیک ویو کو دیکھ سکے اور تھوڑا سی انجوئیمنٹ بھی ہو جائے کیسا لگ رہا ہے اچھا ہے اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ ہمارے لگا ہے ہمارے لگا ہے دن میری terminal کھانے کے حوالے سے کھانے کے حوالے سے ہم پاتھے ی چیز famoso ہم ہرے لگ رہے ہیں ہر lendities جب آپ نے لیا ہے рус definitively ہر اللہ احساسی کنگا رہا ہے کہ کہ پیارے والیدہ ہا ہے کہ اس کو پیارے دیکھنا ، میں نے کہا ، کہ یہ پیارے دخوابی میں چھوٹا نہیں ہے کہ اس کمرا ہیی بیٹھا ہے لہتا ہمارے آگے ٹائم کیسے چلتا ہے بہلا دن تو بہت ہای ہی چھے چل رہا ہے الحمدللہ ہموں جب ہمیں جب میکنی كلفایا ہے اپنے پلنٹی اپنے پیارے ایرے میرے مادہ اوز وٹس گرسپ کمیرے والی کتا ہے تو ہمارے پاس بلکل فل سٹوک چل رہا ہے اس وقت تو اب آئیشا ریسپشن پر کل رہی ہے ہماری ایکسرسائز ارنج کاروانے کے لیے ملو یا ملو یا فاملی ہمارے پر رہی ہے گو فر ایکسرسائز ایسے ہمارے پر رہی ہے اوکی بلیلیلت تھنک یو آئی بیلیلیل 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 ابھی ہمارے روم سے ہمیں اسکورٹ کیا کیا ہے لفٹ کے اندرہ بھی ملک کے اندرہے ہیں ہم گراؤنڈ فلور بے جا رہے ہیں اور کوٹس ووٹس جاکٹ سب نے پہنٹ لیا ہے اپنے آپ کو راکپ کر لیا ہے یہاں کا جو موسم ہے وہ کراچی سے بہت ہی تھنڈا ہے لیکن یکی کے حساب سے یہاں پہ گرمیاں شروع ہو رہی ہیں اور تھوڑا سا چیلی ہے ابھی تو ہم نے ابھی پوچھا ہے کہ کتنا ٹائم اگزیکٹ ہمارے پاس ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ 20 منٹ ہے ہمارے پاس 20 منٹ اور ہم تین یا چار بار باہر آ سکتے ہیں ایک دن میں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کار پاک ہے یہاں پہ یہاں پہ کوئی گاریاں آ جانی رہی ہیں تو یہ لوگ کھولی فریڈم کے ساتھ بھاگ دھور کر سکتے ہیں بچے انجوئی کر سکتے ہیں تو جو ہوتل سے بھایر جو ایریہ آپ ہر جگہ پہ تو نہیں جا سکتے اس یہ برمنگم میں کراؤن پلازا کے پیچھے بہت پیاری لیے کہ یہ آپ کو وہاں پہ جانے نہیں دیتے ہوتل کے سامنے اور کار پارک میں آپ جو ہے بھاگم دھور کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ اور ٹونٹی منٹ کے بعد آپ کو واپسے ریپورٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ کافی ٹائٹ سیکیورٹی بھی کی ہوئی ہے یہاں بھی گارڈ کھڑا ہے وہاں پہ بھی کھڑے ہیں وہاں کریں یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی اوپر نیچے بھاگ دور نہ کریں کوارنٹین سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں بکہ نیوز میں بھی پہلے آیا ہے خبریں آئیے کہ لوگ کوارنٹین سے بھاگ چکے ہیں گائب ہو چکے ہیں وہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کیوں ایک کمرے میں اتنی دیر رہنا بہت مشکل ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اور بھی فیملیز ہیں اور یہاں پہ بچوں کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہیں دور اور یہاں پہ ریزورٹ ورلد ہے تو انشاءاللہ جب یہ سب ختم ہوگا تو آمیر آپ ہمیں لے کے آئیں گے ریزورٹ ورلد میں یہاں پہ شاپنگ ہے اوٹلت ہے اس طرف سے اگر آپ گوم کے دیکھو تو ہمارا کمرہ اس طرف ہے لیکھ وہاں پیچھے ہے اور آہ اس طرف ہوتل آمیر اور آزان اور آیات یعنی کہ جو بچے ہیں وہ سب وہاں بے کھیل رہے ہیں موسم تھوڑا گرم ہو رہا ہے تو ابھی تھوڑی سی گرمی بھی لگنا شروع ہو رہی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے اس لیول کی نہیں ہے جہاں پہ ایسی کی ضرورت ہو یا پنکھے پنکھے کی ضرورت ہو اور بلکل نائیس اچھا موسم ہے ایسی پر فیکٹ میں سب کے ساتھ یہ شیئر کرنا شاہتی ہوں کہ مطلب جب میں آنے والے تھی یہاں پہ تو میں کافی پریشان تھی کافی ورڈ تھی اور ایک ہوتا بندہ ڈرتا ہے کہ کیا ہوگا دس گیارہ دن ہم کیسے گزاریں گے لیکن اب ہم آ چکے ہیں ہم ایکشلی انجوائی کر رہے ہیں مزہ کافی آ رہا ہے مجھے کافی اچھا ایکسپیرینس لگ رہا ہے اور یہ یادگار رہے گا ہمارے لئے بہت سالوں تک ہم لوگ یاد کیا کریں گے یاد ہے ایسے ہوا تھا تو I think yeah مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے بہت مزا رہا ہے کہ میں سب کے ساتھ شیئر بھی کر رہی ہوں اپنے آپ کو بھی بیزی رکھ رہی ہوں اور باقی جو میری فیملی اور فرینس وہ جو دیکھیں گے وہ لوگ بھی انجوئی کریں گے امید ہے تو اب ایک فرمائش آئی ہے ہمارے لئے آمیر کی طلب سے آمیر کو چائے چاہیے آمیر ٹی کافی ٹی تو ہم لوگ انگلیش ٹی بنائیں گے یہاں پہ بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا ہے گے یہاں پہ پتھان والی چائے یا کوئی دودھ پتی کشمیری چائے کچھ بھی نہیں ملے گا یہاں پہ آپ کو انگریزی والی چائے پینی ہے یا پھر کافی تو یہ جو ہمارے روم کے اندر ہے اگر باہر سے ہم مگانا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم اس سے کام چلا رہے ہیں اور یہ پروسس فالو کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس میں میں پانی ڈالوں گی اور کیٹل کو بول کروں گی یہاں ہماری سٹانڈر ٹی دوسری ہمارے پاس یہ کافی ہے کینکو سمووذ انسانٹ کافی اور دیکافینیٹڈ بھی اپشن ہے اور ہمارے دروازے بھی کھٹکتا کے پوچھ رہا تھا اگر آپ کو اور سٹاک چاہیے تو کافی ہے تو پوری ایک ٹرولی تھی ٹی بیگز اور یہ کافی سے بھری ہوئی تو ہم نے بولا نہیں سینکیو ابھی ہم نے پہلا چائے کا کپ بنانا ہے تو ابھی میں سٹارٹ کر رہیں تو چائے ہماری بن چکی ہے تو آمیر آپ کو چائے کے ساتھ کوئی سائٹس کوئی بسکٹس ہو گیا رہا چاہیے ہمارے پاس یہ وینیز چوکلٹ بسکٹس ہے اوریوز ہے اور یہ جائمی ڈوجرز ہے آپ کیا لوگ ہیں کروس آنٹس ہے آپ کو یہ سب یاد ہے یہ والا جو کروس آنٹس ہوگا اس کے ساتھ سلو سے یہ تو یہ اب ہم ہم ڈیلیور کروا رہے ہیں مسٹر آمیر کو سکسسفل مشن تو ابھی جو ہے ڈینر آ گیا ہمارا تو ابھی ایک منٹ پہلے آیا ہے نوک آن دوار اور ہمارے ڈینر ڈیلیوری آ گیا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کی کیا کیا ہے بیچ میں تو آج منٹ میں ہم نے آرڈر کیا ہے سب سے پہلے تو شیفرٹس بائے ٹائمز ٹو تو یہ جو ہے کیمان آلو اور بروکلی ہے تو دو یہ مگوائے ہیں اور دو ویچی ہوت پوٹ اور ہمارے پاس چار چیز کیک تو سب کو ایک ایک چیز کیک ملے گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ٹوفی چیز کیک ہے اور ساتھ میں آج پروائیٹ کیے گئے ہیں سوفٹ ڈرنک سیون اوک تو چار بندوں کے لیے ایک ایک ڈیزرٹ اور ایک ایک ڈرنک تو مجھے لگ رہا ہے کہ انہف ہوگا ذائقہ دیکھ کے بتاتی ہوں کہ ٹیسٹ بھی کیسا ہے تو یہ لیجئے آئی ہوپ کہ ویوئنگ اینگل اچھا ہے لیکن اگر نہیں ہے تو میں پلیٹس بھی دکھاتی ہوں میں ایک ٹیسٹ ٹیسٹ کرنے والوں اور اساتھ ازان بھی ٹیسٹ ٹیسٹ کرے گا ازان بیٹا آپ بھی آپ یہاں پہ آجو سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ ٹیسٹ کریں گے شیپڑڈ سپائی کو جو اس میں بیسکلی کیمہ ہے آلو ہے اور یہ ساتھ میں بروکلی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے مہدہ آپ ٹرائے کرو کافی اچھا ہے سیزننگ بہت اچھی ہے آلو بھی بلکل نائس ماشد یہ بلکل پاس ہے تو اگر مجھے کھانا ہے میں یہ ضرور کھاؤں گی دوسری والا دیکھتے ہیں جو ویچی ہوت پوٹ ہے سیزنین اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں لیٹسی ہاری سیز تو یہ تو اگ پلانٹ لگ رہا ہے اور بچین بینگرن بھی ہے اس میں شملا میرچ بھی ہے تو آلو ہے تو آلو ٹیسٹ اب ٹرائے کرو گے مم تھوڑا سا تماتی ہوئی ہے میرچ زیادہ نہیں ہے لیکن اس کی بھی بہت سیزنگ اچھی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں بینز بھی ہے شملا میرچ ہے سو اس اس آلو ویری نائس ان دونوں سے اگر مجھے چوز کرنا ہو اپنے لئے پرسنل پریفرنز تو میں دیفنیٹلی شیپرد سپائی چوز کروں گی آزان آپ اپنے لئے کون سا چوز کر رہے ہیں مجھے لگ رہا شیپرد سپائی شیفرد سپائے تو ازان کو بھی شیفرد سپائے پر سند ہے لیکن ابھی جب باہ آئیں گے باہ بھی فریش ہونے کے ہیں تو جب آئیں گے دیکھتے ہیں کہ باہ کو کون سا اچھا لگتا ہے باہ کے ساتھ بھی ہم لوگ ٹیسٹ ٹیسٹ کرتے ہیں ہاں صحیح ہے آنے دو باہ کو تو ابھی آمیر آ چکا ہے اور اب آمیر ٹیسٹ ٹیسٹ کریں گے تو آمیر سب سے پہلے آپ یہ شیفرد سپائے ٹرائے کیجئے گا تو میں دکھا دیتی ہوں سب کو آرڈینس کو تو یہ جو ہے کیمہ، آلو اور ریل ریکشن چاہیے میری نائس اچھا یہ تو مجھے لگ رہا ہے دنٹ سٹارٹ کر دیا ہے آپ اس پہ دکھائیں یہ جو ویڈی ہوت پوٹ ہے تو یہ بہت اچھا ہے میرے خیال سے لیکن آپ اپنا آردیں شیفرد سپائے مجھے بہت اچھا لگا کیمہ اور جو آلو کا جو امتزاج ہے جو مکس ہے بہت اچھا ہے اور سیزن بھی پراپرلی میرے حساب سے جو لوگ بہت زیادہ مسالے پسند کرتے ہیں اس کو یہ چاہتے ہیں کہ شیفرد سپائے میں بہت سارے حلدی ولدی ہو وہ اس کو لائک نہیں کریں گے لیکن جس طرح کا شیفرد سپائے ہوتا ہے اس حوالے سے بہت اچھا ہے اور میں صرف یہ کلاریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ جو ابھی میں نے ٹیسٹ ٹیسٹ کیا تھا اس میں آمیر نہیں تھے نہ آمیر نے سنا نہ دیکھا تو میں نے بھی وہی بات exactly سیم بولی جو آپ نے بولی وہی سیزنگ والی بات تو اب یہ بلا بتائیں تو یہ کیے ویڈی ہوت پوٹ ہے یہ ویڈی ہوت پوٹ ہے یہ ویڈی ہوت پوٹ ہے سوچ کی بتا رہے ہو یہ جو ویڈی ہوت پوٹ ہے کیونکہ میں بہت زیادہ تینگی یا بہت زیادہ کھانے پسند نہیں کرتا تو یہ اپنے جن کو پسند ہیں کھانے تھوڑا سے ٹینگی ہوں تھوڑا سے سمجھ لے کے چٹ پٹے ہیں تو پھر کھٹے ٹائپ کیوں ان کے لئے صحیح ہے آشا کو مجھے پتا ہے کہ آشا ریپ لائک کرتی سرائے کھانے ٹماٹو بیسٹ لیکن میرے حساب سے میں شیفر سپائے کو زیادہ پریفرنس دوں گا میری پریفرنس اور میری پسند شیفر سپائے کے ساتھ چاہتی ہے صحیح یعنی کے اس کا مذہب ہے کہ جو بیجی ہوت پٹ ہے وہ مجھے کھانے پرے گا تو مبارک ہو مجھے بہت بہت میں مجھے بہت بہت ہوت پٹ کھائیں گے اور جو باہ بیٹا ہے وہ شیفر سپائے کھائیں گے ہاں گو with that choice صحیح اور فائنلی یہ توفی چیزکیک ہے آپ کو چیزکیک بہت پسند ہے توفی چیزکیک ہے نائس مجھے بہت چیزکیک ہے تاپی چیزکیک ہے ہم 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 نائس یہ کبھی چیزکیک ہے کبھی چیزکیک ہے بہت Rick چیزکیک بہت اچھا ہے میری ڈینر شیفر سپائے اور چیزکیک دن ہے اور ساتھ میں افکورس بیوری جیسے ریفرشمنٹ آپ لوگ بھی انجوائے کیجئے تو ابھی جو ہے ہم لوگ پھر سے فریش ایر کے لئے جا رہے ہیں اور شام ہو رہی ہے رات کے کیا ہو رہے ہیں سالے دست بجرے ہیں تو ابھی ہم نے فون کیا تھا ریسیپشن کو تو انہوں نے ہمیں اللہ کیا ہے باہر جانے کو تو گراؤن فلور جانا تھا ہمیں یہ گراؤن فلور ہے یہ ہے تو ہاں تو یہ گراؤن فلور ہے تو ان ان آئیڈیل سیچویشن ہم لوگ جو ہیں یہ ریسیپشن کو آویل کر سکتے ہیں لیکن تو آم توڑ پہ ہم لوگ اس ہوتل کی ریسیپشن کو آویل کر سکتے ہیں اور فسیلٹیز کو آویل کر سکتے ہیں لیکن ابھی جو ہیں ہم تھوڑے لیمیٹڈ ہیں اور چاہ رہے ہیں نیچے تھوڑی سی ہمیں بیچینی سی ہو رہی تھی کمرے میں تو اچھا ہو گیا باہر آگئے تو ابھی جو ہیں ہم باہر آ چکے ہیں یہاں پہ فریش ایر رات کے سارے دس بجے رہے ہیں تقریباً اور بچے بہت انجوئی کر رہے ہیں اتنی ٹھنڈ ہے آئی تینک ٹیمپریچر تو بہت کم ہوگا اور کراچی کے مقابلے میں کراچی میں کتنے تھے اٹھائیس پچیس چھبیس اٹھائیس رات کو اور دن میں سرٹی ایٹ یہاں پہ زیادہ سی دہ بیس ہوتا ہے دن کو اٹھارہ اور رات کو زیرو ٹو ٹری فور تو اس وقت بہت ہی تھند ہے اور اس کے علاوہ جو ہے بچے باہر انجوئی کر رہے ہیں آمیر اپنے فون پہ ہے اور برمینگوم ایپورٹ سے ہم پانچ سے دس منٹ کا راستہ ہوگا اب ہی ہم نے ایک جہاز کو بھی دیکھا ہوا ہے جو لینڈ کرنے کی تیاری کر رہا تھا اور اچھی لائٹنگ ہے باہر محول ہے ایسے لگ رہا ہے چھٹی پہ آئے ہیں بس سویمنگ پول کی کمی ہے آلتا پہ کو میری طرف سے بہت بہت تو یہ دیکھے اپنی کالز پہ لگایا ہے امیر تو اٹھ گوڈ میں نے بھی امیر ایڈی سے بات کی تھی تو وہ بھی بہت مس کر رہے تھے ہم لوگ بول رہے تھے کاش ہم ساتھ ہوتے تو انشاءاللہ ان سے بھی ملاقات کی جائے گی جب یہ کورنٹین ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ آؤٹڈور ہم لوگوں کی گارڈن میں جائیں گے اور بیٹھیں گے اور لنچ بھی کر سکتے ہم لوگ ساتھ میں مزا رہا ہے آپ کو بیٹا یا ازان کو بہت مزا رہا ہے تو یہ ہم لوگ کراؤن پلازا کی کار پاک سے ریپورٹ کر رہے ہیں رات کے سارے دس بجے اکیس اپریل دوہزار اکیس تو یہ دن ہمارا سمرائز ہو گیا تو جس ٹو کلاریفائے کہ جس دن کو آپ آرائف کرتے ہیں وہ آپ کا ڈے زیرو ہوتا ہے جس دن کو آپ نے چیک ان کیا اور جو آپ کی فرسٹ صبح ہوتی ہے جب آپ اپنی آنکھیں کھول دیں یہاں پہ ایک رات کے بعد وہ آپ کا ڈے وان ہوتا ہے افیشل ڈے وان جو ہے تو اسی لیے ہمارا جو ڈے وان ہے وہ ایسے گزرا اور ویڈیو میں آپ کو ظاہر ہو گیا ہوگا اس کے علاوہ کافی اچھا دن گزرا ہم نے بہت انجوئی کیا اور پتہ بھی نہیں چلا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈے ٹو کے کوویٹ ٹیسٹ کے کیا حالات ہوئے اور کیا ایکسپیرنس ہوا ہمارا تو ضرور اپیسوڈ سوی دیکھئے گا اور اس میں تھوڑی سی اور بھی انفرمیشن ہم انوالف کریں گے جہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال جواب ہوں گے اس کے بارے بھی ہم آپ کو ضرور اڈریس کر کے دیں گے انشاءاللہ